نہیں دے سکتے لیکن بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دیتے ہیں معمولی معمولی باتوں پر طلاق دیتے ہیں اور پھر طلاق دیتے ہیں تو شروع ہی طلاق ان کی ہوتی ہے تین سے یہ عجیب بات ہے ساری دنیا میں علماء بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک طلاق بھی ہو سکتی ہے تو لوگ تین ہی کیوں دیتے ہیں لیکن ہر جگہ یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ تین سے کم دینا جانتے ہی نہیں چلس غالیباً گلشتہ سال ایک علاقے کے لوگ ایک آدمی کو لے کے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہے اس کے بارے میں ذرا گفتگو کرنا ہے مسئلہ پوچھنا ہے اس لیے اس کو لے کر آئے میں نے بٹھا کے پوچھا غالیباً مولانا بھی تھے مفتی سعادت اللہ صاحب تو اس کے بارے میں پوچھتا چھو رہی تھی میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے طلاق دے دی نا تین طلاق دی ہاں تین طلاق دی ہے آپ نے کیوں دے دی اس سے تو بیوی جدہ ہو گئی تو وہ کہہ رہا مجھے معلوم ہی نہیں کہ ایسا طلاق دینے سے طلاق پڑتی ہے وہ کہہ رہا ہے طلاق دینے سے طلاق پڑتی ہے مجھے معلوم ہی نہیں میں نے کہا پھر آپ نے طلاق ہی کیوں بتا کیوں کہا جب آپ کو معلوم ہی نہیں تو یہ لفظیں طلاق کہا سے معلوم ہوا زاربتیں معلوم ہونے ہی سے تو استعمال کر رہا ہے اگر معلوم نہ ہوتا تو بیوی سے جھگڑا ہونے پر یہی کیوں کہا طلاق بولنے کے بجائے کچھ اور بول دیتا جھاڑ بول دیتا تین جھاڑ لیکن تین جھاڑ نہیں بولا تین فین نہیں بولا تین جوتے نہیں بولا تین چپل نہیں بولا تین طلاقی کیوں بولا معلوم ہو رہا ہے کہ تھا کچھ دماغ میں تب ہی تو بولا اس سے کچھ ہوتا ہے اس کا ایکشن نکلتا ہے اسی لئے تو اس نے کہا میں تو بولنے کی کیا ضرورت بارہ لئے سے بھی لوگ ہوتے ہیں تو بتانا یہ ہے کہ عموماً جو اس سرے میں کوتا ہی غلطی ہو رہی ہے آپ کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے یہ داخلی اصلاح کی بات ہے ہم قانونی گفتگو وہاں کریں گے لیکن ہماری جو داخلی پہلو پر گفتگو ہیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر واقعی آج بے تہاشا طلاق ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے علماء پریشان ہیں عوام پریشان ہیں عقل من لوگ پریشان ہیں اس لئے اس کے اوپر مستقل لوگوں کو توجہ دلاتے رہنا چاہیے اس کے مسائل بھی ان کو بتاتے رہنا چاہیے طلاق کیا ہے کب دی جاتی ہے اور یہ لوگ بے تہاشا جب طلاق دیتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ طلاق 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 جو ہو رہی ہے اس طلاق کو ختم کرو قانون میں ترمیم کرو اور اسلامی اس قانون کو جو ہے بدل ڈالو اور لوگ طلاق نہ دے سکیں یہ کہا جا رہا ہے ان کو ہم جواب یہ دیں گے کہ بھئی یہ طلاق دراصل ایک ہتھیار کی طرح ہے ایک چاکو سمجھ لیجئے ضرورت کے موقع پر استعمال کرنے کے لیے ہے لیکن اگر کوئی اس چاکو کو غلط جگہ استعمال کر لے تو غلطی چاکو بنانے والے کی ہیں یا چاکو چلانے والے کی چاکو بنانے والا چاکو بنا دیا چاکو بنانے والے نے تو اچھی نیت سے بنایا اسی آج چاکو ہر گھر میں موجود ہے چاکو کے بغیر کھانا نہیں پکتا اگر آپ کے گھر میں چاکو نہ رہے آپ اپنی فیکٹری کو چلے جائے رات میں کھانے کے نیت سے گھر پہنچیں کھانا لاؤ بیوی کہے گی چاکو نہیں تھی آپ کہیں گے چاکو ہی تو نہیں مسالہ تو تھا وہ کہے گی چاکو نہیں تو مسالے کو کیا کرو کاتوں کیسا پکاؤں کیسا چاکو کے بغیر تو کچھ پک نہیں سکتا تو دیکھو کتنی ضرورت کی ہے چاکو لیکن اگر کوئی بے وقوف دنیا میں ایسا پیدا ہو جو چاکو گھر میں روزانہ مختلف چیزوں کو کاتنے ضرورت پر استعمال کرنے کے لیے ہے اس کو اٹھائے اور اببہ کے بھونگ دے بیوی کو ایک لگا دے اپنے بچوں کو بھی مار دے کسی اور کو بھی کچھ کر دے پاگل ہو جائے اور اس طرح کی حرکت کرنے لگے اور کچھ لوگ آئے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا آپ نے کہا رہے یہاں ایک دیوانہ پاگل ہے اس نے دیکھو چاکو اٹھا کر اس کو بھونگ دیا اس کو بھونگ دیا اس کا گلہ کار دیا اس کا ہاتھ کار دیا ایسا کر رہا ہے وہ آنے والے کہنے لگے بہت غلط کیا اس آدمی نے جس نے چاکو بنایا ہے چاکو بنانے والے کو پکڑو اور اس کی فیکٹری کو بن کرو آج سے وہ چاکو نہ بنایا کرے آپ بتاؤ یہ آنے والے یہ کہنے والے اقل مند لوگ ہیں کہ دنیا کے بدترین قسم کے بے وقوف ہیں آپ کہیں گے چاکو بنانے والے کا قصور نہیں اور چاکو کا بھی قصور نہیں چاکو کو غلط استعمال کرنے والے کا قصور ہے اسی طرح طلاق اللہ نے بنای بنانے والے کا قصور نہیں اس کو نازل کرنے والے کا قصور نہیں اس کا قصور ہے جو غلط اس کو استعمال کرتا ہے بے تہاشہ استعمال کرتا ہے ہم کہیں گے یہ اللہ کے قانون میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے مزاجوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے تو بھائیو اللہ کا قانون ہمیشہ سے بالکل صحیح ہے اور صحیح ہی رہے گا اس میں کسی ترمیم کی اور کسی حصف و اضافے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے پر ایک اطراز طلاق کے سسلے میں یہ کیا جاتا ہے کہ طلاق مرد کو اس کا حق دیا گیا ہے عورت کو حق کیوں نہیں دیا گیا دونوں میں برابری ہونا چاہیے جب دونوں میں برابری ہوگی تو طلاق مرد دیتا ہے تو عورت بھی طلاق دے نتیجہ کیا ہوگا آج ہم لوگ آپ لوگ اسی لیے پریشان ہیں کہ مرد زیادہ طلاقیں دے رہے ہیں اگر عورت کو بھی حق مل جاتا تو آپ سوچئے طلاقیں گھٹ جاتی کے بڑھ جاتی زیادہ رونا پڑتا تب مردوں ہی کو حق دے کر آج رو رہے ہیں لیکن عورتوں کو حق دے دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا روتے روتے لوگ مر ہی جاتے میں نے کئی جگہ کہا آج بھی کہتا ہوں اگر عورتوں کے حق میں طلاق کا اختیار ہوتا شاید ہی کوئی مرد طلاق سے بچا ہوا ہوتا شاید ہی کوئی مرد طلاق سے بچا ہوا ہوتا لوگ کہتے بھئی امام صاحب کو بھی طلاق بڑھ گئی ہے وہ خطیب صاحب جو آتے ہیں نا ان کو بھی ماشاءاللہ طلاق ہو گئی ہے اور ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بھی طلاق ہو گئی ہے اور فلان انجینئر صاحب ہیں ان کو طلاق ہو گئی ہے مہتی صاحب ہیں ان کو طلاق ہو گئی ہے ارے بھائی عورتوں کا مزاج ایسا ہے مجھے یاد آ رہی ہے بات ڈاکٹر احمد امین عرب کے ایک بڑے جو ہے مصنف گزرے ہیں بہت ساری کتابیں ہیں ان کی انہوں نے کسی موضوع پر کلام کرتے کرتے ایک جملہ لکھا ہے بڑا اچھا ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس میں جملہ تھا عربی میں ہے وہ جملہ اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ عورت ہمیشہ ناراض رہتی ہے جب تک کہ اس کو راضی نہ کرو مرد ہمیشہ راضی رہتا ہے جب تک کہ اس کو ناراض نہ کرو عورت کا مزاج ہمیشہ ناراض ہو جائے گی یہ کم ہے ناراض ہو گئی وہ کم ہے ناراض ہو گئی وہ بات ہے ناراض ہو گئی عموماً ناراض رہتی ہے کبھی کبھی راضی ہوتی ہے جب راضی کرنے کے لئے آپ ذرا اس کے سامنے جو ہے کچھ اس کی مناسب حال باتیں پیش کرو راضی ہو جائے گی پھر تھوڑی دیر میں ناراض ہو جائے گی لیکن مرد بیچارے کا مزاج ایسا ہے کہ اکثر تو راضی رہتا ہے جب تک کہ اس کو ناراض کرنے والی ناراض کرنے والی کوئی بات نہ کی جائے اس مزاج کو سامنے رکھ کر آپ سوچیں کہ اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق ہوتی وہ تو ناراضی رہنے والی ہمیشہ دن میں پتہ نہیں کتنی طلاقیں دے دیتی صبح ایک طلاق شام طلاق دو پہر طلاق کھانے میں طلاق پینے میں طلاق طلاقی طلاق پڑ جاتی اور بڑی مشکل ہوتی اور حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ اگر تو اس کے ساتھ ایک زمانے تک بھلائی کرے لیکن کبھی ایک موقع پر تیری طرف سے وہ کوئی برائی دیکھ لے تو وہ یوں کہہ دے گی مار ایتو من کا خیرن قد تو میں نے تو تیرے پاس کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں بہت جلد رنج کھانے والی بہت جلد غم کھانے والی اور اسی غم اور رنج میں بہت بڑے بڑے فیصلے کر دینے والی اس لیے اللہ نے اس کے اختیار میں نہیں دیا ورنہ بڑی مشکل پیش آتی اس یہ معلوم ہو رہا ہے اللہ نے جو بھی کیا بلکل برحق کیا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یہی فطرت کا تقاضہ یہی عقل کا تقاضہ یہی این انصاف کا تقاضہ ہے اللہ نے نائنصافی بھی نہیں کی کسی پر ظلم نہیں کیا اللہ خالق کائنات ہے انسانوں کو بنانے والے ہیں اللہ مردوں کو بنانے والے بھی ہیں اللہ ہی عورتوں کو بھی پیدا کرنے والے ہیں ان کے مزاجوں کو بھی بنانے والے ہیں اللہ ہی نے مزاج بنایا عورتوں کا مزاج کیسا مردوں کا مزاج کیسا ان کی نفسیات کیسی ان کی نفسیات کیسی اللہ کو معلوم ہے اسی ہے کہ وہ خود خالق کائنات ہے خالق نفسیات ہے جب اس کو سب کچھ معلوم اسی کے مطابق اس نے قانون بلا کر پیش کیا اسی لئے اہل اسلام کے دعویٰ ہیں قانون بنانے کا حق دار سوائے خدا کے کوئی نہیں جو زمین بنانے والا جو آسمان بنانے والا جو انسان بنانے والا جو انسانوں کی نفسیات بنانے والا جو ان کی فطرتوں کی تخلیق کرنے والا جو ان کو عقل عطا فرمانے والا جو ان کو علمتہ کرنے والا وہی خدا اس بات کے لائق ہے کہ ان کے لئے وہ قانون نازل کرے اس کے سوا کسی کی مجال نہیں کہ وہ قانون بین کر سکے نبی آتا ہے دنیا میں قانون لاتا ہے بناتا نہیں قانون بتاتا ہے بناتا نہیں ہے بنانا اللہ کا کام ہے بتانا نبی کا کام ہے اور پھر نبی کے وارثین جو علماء حق ہیں وہ ہر زمانے میں اسی قانون کو بتاتے رہتے ہیں اگر ہم سے کوئی کہتا ہے اللہ کے قانون میں ترمیم کر دو ہم کہیں گے نبی کو حق نہیں تھا اللہ کے قانون میں ترمیم کا مجھے اور آپ کو کیا حق ہو سکتا ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ کافر لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور طرح کا قرآن لے کر آ جائیے جس میں ہمارے نفس اور ہماری فطرت اور ہمارے انداز کی باتیں ہوں یا نہیں تو کم از کم بدل ہو اسی قرآن میں ترمیم کر دو اسی قرآن میں کچھ عدل بدل کر دو تب ہم اس کو مان سکتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا جب ان لوگوں نے یہ کہا تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کہہ دیجئے مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی جانب سے اللہ کے قالون میں تبدیل کر دوں اللہ کے قالون میں تبدیلی کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے تو ہم مسلمان یا کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے قالون میں ترمیم نہیں کر سکتی میں سمجھتا ہوں آپ میں سے ہر آدمی کو اللہ کے قالون پر اتمنان ہوگا اگرچہ ہم پوری بحث نہیں کر سکے وقت کا تقاضہ ہے اور وقت اتنا جتہ دیا گیا تھا اس میں ہم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے جو رکھی ہم کو احساس ہے یہ بہت ہی ہلکے پھل کے انداز کی چند باتیں رکھی گئیں یہ ایک بہت بہت ٹاپک ہے ایک بہت بڑا یہ فلسفہ ہے اسلام کا فلسفہ اور اسلام کے اس فلسفے میں ہر ہر چیز کے اوپر غور و فکر کیا جا سکتا ہے اس کی حکمتیں اس کی مسئلہتیں اس کے فوائد اس کے برکات اس کے سمرات یہ سم ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اس کے لیے ایک دو گھنٹے کافی نہیں اس کے لیے کئی کئی دنوں کی مجلسوں کی ضرورت ہے اگر اسی مجلسے مناقض کی جائے جس میں ایک ایک ٹاپک ہو نکاح کا ایک ٹاپک اس کے اوپر پوری گفتگو ہو کبھی طلاق کا مسئلہ لیا جائے اس کے اوپر پوری گفتگو ہو کبھی میراث کا مسئلہ جیا جائے اس کے اوپر پوری گفتگو ہو کیا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اللہ کے قانون کی کیا حکمتیں کیا مسئلیتیں ہیں غیروں کے قانون کی کیا حکمتیں مسئلیتیں ہیں تب ہمیں پورا سمجھ میں آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پورا یقین ہے ہمیں اللہ کے قانون کے سوا کوئی قانون منظور نہیں بولیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور قانون آپ چاہتے ہیں نہیں ہم سب کے سب اللہ ہی کا قانون چاہتے ہیں انشاءاللہ اسی پر جیتے رہیں گے اسی پر مرتے رہیں گے اللہ ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم